اسلام علیکم کیا حال چالے کیسے ہیں آپ لوگ ہم ایک بار پھر ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہیں میرا پیغام ہے روشنی موصلہ ہے میرا دیتنی یوں دکھوں کو چھپاتی ہوں میں گیت الفت کے گاتی ہوں میں کسی باہمت لڑکی کے بارے میں جاننا چاہیں تو ہمارے ذہنوں میں گلف شاہ رانہ کا نام آتا ہے پاکستان کے شہر فیصلہ باز سے تعلق رکھنے والی گل شیر بھی کہتی ہیں اور انہوں نے بچوں کے عدب کے لیے بھی خاصا کام کیا ہے ہچکی لیتا صورت کے عنوان سے ان کی کتاب ہے ساتھ ہی بچوں کی کہانیوں کی کتاب کے لیے بھی وہ مسلسل کام کر رہی ہیں اور ان کی کتاب شائع بھی ہوئی ہے تو آج کا تھوڑا سا اس حوالے سے مختلف ہوگا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ایسے مہمان کو شامل کریں جن کا کام بچوں کے حوالے سے ہو کیونکہ بچے آپ کو پتا ہے ہمارے لیے بہت اہمیت ہے ہم سب کے لیے سب بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور پھر وہ کہانیاں جو ہیں انہیں بہت کچھ سکھاتی ہیں تو اس لیے ان کے پیچھے جو قلم پکڑنے والے ہاتھ ہیں ان کو بھی ہمارے خیال میں سامنے آنا چاہیے تو چلتے ہیں ہم اپنی مہمان کی طرف گلفشاں وہ ہمیں اپنے تجربات بتائیں گی اس حوالے سے اسلام علیکم گلفشاں کیسی ہیں آپ والیکم السلام اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں آپ سنائیے کیسا لگ رہا ہے ہمارے پروگرام میں آکے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے پروگرام میں آکے آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے یہ دفتائی بخشی ہے رزا کھلا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کا جو کام ہے وہ آپ کو سامنے لے کے آتا ہے تو گلفشاں آج کل کیا کر رہی ہیں آپ آج کل میں اپنی دوسری کتاب کے اوپر کام کر رہی ہوں اس کا فائنل سارا کام کمل ہو چکا ہے بس آخری اس کی وہ چل رہی ہے اس کے مرحلے سے گزر رہی ہے تو الحمدللہ امید ہے کہ اسی ماہ کے آخری ہفتے وہ آ جائے گی انشاءاللہ ماہ کے ٹھیک میں ماشاءاللہ تو کیا نام ابھی تجویز ہو کر لیا ہے آپ نے سوچ لیا ہے اور اس کے ساتھ بچوں کی کتاب کے اوپر بھی کام جا رہی ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہوگا دوسری کتاب کا ہو چکا ہے روشن سی تارے جی اور آپ کی جو ہچکی لیتا سورت بڑا اچھا نام آپ نے جو ہے اس کو سیلیکشن کی ہے اعلام کے حوالے سے اس بارے وہ کیا ہے وہ میری شاعری کا مجموعہ ہے میری کتاب جو ہے وہ میرے استاد محترم ہے رانہ سائیدوشی صاحب انہوں نے اس کتاب کا نام تجویز کیا تھا میری ایک نظم ہے میری تو اس حوالے سے انہوں نے اس کتاب کا نام جو ہے نا وہ تجویز مجھے بلکہ انایت کیا تھا تو میرا یہ پہلا مجموعہ ہے اس کی لیتا سورج اور الحمدللہ جب سے منظر عام پہ آیا ہے مجھے تب سے ہر طرف سے اپنے سینئرز کی طرف سے جونئرز کی طرف سے الحمدللہ مجھے اس کے اوپر جو ہے نا وہ بذیرائی مل رہی ہے ہر طرف سے جو ہے نا اس کو سراحہ جا رہا ہے تو سب کی شکر گزاروں گے جس نے بھی پڑھا ہے اس نے پڑھ کے مجھے بہت اچھا حصہ جو ہے نا وہ فیڈ بیک اور ریس پونس کی ہے ماشاءاللہ تو گل آپ نے اپنے عدبی سفر کا آغاز کب کیا اس حبارے میں کچھ بتائیے ہم شروع سے چلتے ہیں نا آگے کی طرف سکھے میرے عدبی سفر کا آغاز ہم لوگ انجدہ میں رہتے تھے تو وہاں پہ دو ہزار دو میں ایک اردو اخبار اردو زبان کا اخبار شائع ہوا اور ساتھ میں اس کے میکزن تھا وہ سعودی عرب میں پہلی مرد پہ اردو زبان میں شائع ہوا تو پھر وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ اس میں آپ بچوں کو بھی وہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ بھی جو بھی پچھ لکھے بھیجنا چاہئے تو بھیج سکتے ہیں نئے کلم کے حوالے سے بھی اس میں انہوں نے مارجن رکھا کہ اس میں جو ہے نا وہ نیو کمر جو ہیں شائر افسانہ نگاہ کچھ بھی جو ہے نا وہ اس میں لکھ سکتے ہیں تو سب نے جو ہے نا وہ لکھنا سب نے مجھے کہ آپ اس میں نا اس کو ضرور بھیجیں منو اکتالہ میں آپ کیوں تنسنے تو وہ سب نے کہا کہ آپ نا اس میں ضرور لکھیں پھر میں اس میں لکھے بھیجائے اور الحمدلللہ میری پہلی تحریر ہی جو ہے نا وہ منزریہن پہ آئی ہے اور میں نے جو ہے اس میں لکھے بھیجی ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ میری پہلی تحریری اس میں لگی اور پھر میں وہی سے آگے لکھنے کا جو ہے وہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے اور پھر اس کے بعد وہ چلتے چلتے اس مقام پہ آئیوں کے کتابوں کی طرف جو ہے نا ہم وہ آ چکی ہوں میں ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے تو اپنی پہلے کچھ شاعری سنائیں ہم سوال جواب کے ساتھ آپ کی شاعری بھی سنتے رہیں گے تو ذرا پرگرام میں مزہ دبالا رہے گا شاعری کے حوالے سے میں اپنی حمد سے شروع کروں گی اپنی کتاب حج کی لیتا سورج سے جی ضرور لا سے اللہ کی اب حقیقت ملے لا سے اللہ کی اب حقیقت ملے پھر محمد کی مجھ کو شریعت ملے مجھ پر اسرارِ کل بندگی کے کھلیں مجھ پر اسرارِ کل بندگی کے کھلیں مجھ کو رب سافتری طریقت ملے ماشاءاللہ پاریسیاں سے گردن میری جھپ چلی پاریسیاں سے گردن میری جھپ چلی درد میں مجھ کو اللہ راحت ملے چلسلہ یوں عطاوں کا جاری رہے چلسلہ یوں عطاوں کا جاری رہے ہر دعا کو میری رب اجابت ملے میرے اخلاس کی مہکے خوشبو سدہ میرے اخلاس کی مہکے خوشبو سدہ دشمنوں کو بھی مجھ سے محبت ملے تو یہ میری پہلا جو کتاب ہے میری چلیتا سورج اس کی پہلی حمد میں نے آپ سب سننے والوں کی نظر کی ہے تو آپ تو افسانہ نگاری وغیرہ بھی کچھ نصر میں بھی آپ نے کچھ کام کیا ہے نا تو کون سی سمپ کی طرف زیادہ آپ کی فیورٹ ہے مطلب شاعری کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے ذاتی طور پر بچوں کے لیے لکھنا پسند ہے کیونکہ بچوں سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے تو پتہ نہیں کیا بجا ہے مجھے کچھ نہیں پتہ لیکن مجھے بچوں کے لیے لکھنا بہت اچھا خوش ہی ہوتی ہے نا لکھ کے ایک ہوتا ہے نا لکھ کے آپ خود سے اچھا فیل ہوتا ہے تو مجھے بچوں کے لیے لکھ کے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے جب وہ پڑھتے ہیں اگر وہ پڑھتے ہیں تو مجھے بتاتے ہیں کہ ہمیں آپ کی کہانی ہم نے پڑھی ہے ہمیں یہ فیل ہوا ہمیں یہ اس میں سے ملا تو مجھے اس حوالے سے اگر میرے سندیدہ جو ہے موضوع لکھنے کے حوالے سے تو وہ بچوں کا عدب ہے مجھے اس پر لکھیں خوشی ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ میں نے ناول بھی لکھیں ہیں افثانے بھی لکھیں ہیں بچوں کی کہانیوں کے علاوہ اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ وہ لکھنے کے لیے وہ کلم چلتا رہتا ہے کیونکہ جو لکھنے والے ہیں وہ خالی ہاتھ نہیں رہ سکتے وہ بیٹھ نہیں سکتے ملکل صحیح بات ہے ان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے جو انہیں بچین رکھتا ہے جب تک لکھنا لیں پھر وہ سکون نہیں ملتا یہ تو بات سہی ہے آپ کی کہ جو بھی لکھاری ہوتا ہے چاہے وہ شاعری کر رہا ہو یا نصر نگاری اس کے اندر ایک بچین ہی رہتی ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح سے کوئی بھی چیز دیکھ کے اس کی جو اندر کی حساسیت ہوتی ہے اسے لکھنے پر مجبور کرتی ہے بس یہ ہے کہ وہ الگ ہوتا ہے میڈیم الگ ہوتا ہے چاہے وہ شاعری کرے نصر نگاری کرے لیکن لکھتا ہے وہ اپنے اندر کی جذبات کو قلم کے ذریعے سفوں پر بکھیرتا ہے تو یہ تو صحیح بات ہے تو کہانیاں کہاں کہاں چھپی ہیں آپ کی ہمیں ذرا ڈٹیل سے بتائیے کہانیاں میری جو ہیں وہ بچوں کے حوالے سے تو میری خواتی اوہوس میں کہہ رہی ہوں بچوں کے حوالے سے ایکپرس نیوز میں پھول میگزین میں صبح نو بہار ہے اور رنگا رنگ میگزین ہے ایسے تقریبا جتنے بھی اپنے فیمس آکستان کے جو مشہور سالے ہیں بچوں کے تقریبا ان سب میں جو ہیں وہ میری چھپ چکی ہیں اور اس کے ناول کے حوالے سے میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ خواتین میں بھیجا تھا ناول سب سے پہلے ہی وہ جس کو کہتے ہیں نحلانہ کے بھیجنے کی کوشش کرنے کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے لیکن بس وہ میں نے ہمت کی تو وہ میرے بھائیوں نے جیسے بھائی تھوڑا چھیڑتے ہیں تنگ کرتے ہیں تو وہ میں لکھتی ہوتی تھی تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں رائٹر تب مانیں گے اگر تمہارا لکھا تو وہ مجھے کہتے ہیں ہم تمہیں سب رائٹر مانیں گے تو میں نے کہا اچھا ہے اور کہتے ہیں تمہیں پہلی اپنی بھیجنی ہے اس میں کیونکہ وہ خود بھی پڑھتے تھے ہمارے گھر آتا تھا تو وہ خود بھی سارے شوق سے پڑھتے تھے تو میں نے پہلا ناولی اپنا خواتین دائجس میں بھیجا اور اللہ کا شکر ہے کہ میرا پہلا ناولی اپرو ہوا اور میرا اس میں پبلش ہوا اور ایک میرے لئے آنر کی بات ہے کہ میری پہلی تحریری جو ہے نا وہ خواتین دائجس میں وہ لگی ہے اور میرے لئے خوشی کا باعث بنی ہے تو اس سے بعد میں اور بھی اپنے ناول بھیجے جی بالکل چل نکلا یہ سلسلہ تو کہہ کہتے ہیں بہت اچھا ریسپونس ملتا ہے بہت اچھا ریسپونس ملا سب کی ہنسلہ بزائی ملی جتنی بھی اپنی لکھاری بہنیں سب کے ساتھ وہ ایک محبت کا سلسلہ بھی وہیں سے شروع ہوا کہ ہم لوگ جو دیکھتے ہوتے تھے کہ اپنی سینئرز کو پڑھتے تھے ان سب کوئی پڑھ پڑھ کے اس مقام تک پہنچیں کہ ہمیں خود لکھنا آئے بالکل صحیح تو یہ جو کہہ کہتے ہیں کہانی چھپی پہلی اور اپنا نام دیکھا تو اس وقت کیا کیفیت تھی کیونکہ بڑا میں بھی اس کیفیت سے گزر چکی ہوں تو آپ کا کیا ایکسپیرینس بڑے عجیب سی کیفیت ہوتی ہے اپنا نام بار بڑ دیکھتے ہیں پہلی کہانی کو بار بڑ پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر جب چھپتی جاتی ہیں دوادر سے تو آدھی ہو جاتے ہیں پھر تو بعض وقت کھول کے بھی نہیں دیکھتے ڈائیجرز سے تو آپ کی کیا کیفیت ہی میں تو اپنی کیفیت بھی بیان کر دی لگیا بہت اچھا کیا آپ نے میرا یہ تھا میں نے اردو میں ایک دن جدہ میں میں نے پہلی دفعہ جب اپنی کہانی بھیجی تھی بچوں کی کہانی تھی تو میں نے بھیج تو دی تھی خود بھی چھوٹی تھی تو میں نے بھیج دیا تو میرے بھائی نے وہ بھی اگلے ہفتی یعنی کہ ایک ہفتے کے وقت پہ تھی وہ میری کہانی لگ گئی ہے اور مجھے کوئی امید نہیں تھی کوئی مجھے وہ نہیں تھا کہ میری وہ لشایہ ہوگی میں نے کہا بس بیتی جاتے بس بھیج دی ہے پورا شوہ پورا کر دی ہے کہ ٹھیک ہے ہم بھی لکھ سکتے ہیں تو میرے بھائی نے مجھے آکے وہ اپنے کالج کے آوا تھا وہاں سے اس نے مجھے آکے بتایا کہ اس مہین لیے ایک سرپرائز ہے میں نے کہا کیا ہے آپ بتائیں تو کہتے ہیں نہیں گیس کرو کیا ہے میں نے کہا مجھے بتا دیں کیوں ستا آرہے ہیں تو انہوں نے مجھے اپنے بیگ سے وہ میکزین نکال کے دکھایا کہ یہ دیکھو اس میں کیا ہے تو میں نے کھول کے جب اس میں دیکھا ہے بچوں کے صفحے میں اور وہاں پر میری کہانی کہانی تو میں نے کیا پڑھنی تھی کہ اپنا نام دے کے مجھے رونا آ گیا وہ برداشت نہیں خوشی ایک دم سے ہوئی کہ اچھا واقعی میرا نام بھی آ سکتا ہے اس میں تو وہ خوشی واقعی میں وہ آپ کہتے ہیں کہ بعد میں تو وہ پھر وہ کہتے ہیں ایک روٹین کا حصہ یہ چیزیں بن جاتی ہیں لیکن وہ پہلی خوشی مجھے واقعی رول آ گئی تھی میرے لیے بہت وہ لحمہ تھا ایک یقین نہیں مجھے آ رہا تھا کہ یہ میرا نام اخبار میں اور میکزین میں شائع ہوا ہے تو واقعی میں وہ خوشی ہمیشہ کے لیے وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ ذہن و دل میں وہ جب بھی یاد آتی ہے تو وہ وقت یاد آتا ہے کہ وہ کہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا اور آج اللہ فاق نے کہاں پہ ہمیں پہنچایا صحیح بات ہے تو اپنی کوئی پسندیدہ نظم سنائے اپنی راکش آری بھی چلتی رہے ساست میری پسندیدہ نظم صدب جی ویسے آپ سے فرمائش کرنے کی اجازت ہے پروگرام میں بالکل بھی نہیں کیونکہ آج کی ہوسٹ میں ہوں تو میں آپ سے سب کچھ بولتی جاؤں گی آپ سے میں سنتی جاؤں گی نہیں صدب جی یہ تو پھر ہمارے ساتھ وہ ہے نا کہ ہم آپ کے پاس آئیں اتنی دور سے دیکھیں آپ میں ہمیں اتنی محبت اتنے خلوصے اپنے پاس بلایا اور آپ ہماری فرمائش بھی پوری نہیں کریں گے چلیں ابھی تو آپ ہمیں سنائیے کچھ کیونکہ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے میلبن کی جو اردو سننے والے ان کو پتا چلے کہ ہمارے پاس کیسے باسلائیت لوگ ہیں پاکستان میں بھی اور اس کے علاوہ اردو سننے والوں کو بھی ذرا محضوظ کیجئے اب اپنی شائری سے کیا شدب جی یہ میری کتاب اس کی لیتا سورج سے ہی نظم ہے جو میں نے اپنے بابا اور بھائیوں کے لیے لکھی ہے تو میں اس کا آغاز کروں گی اور اپنے بابا اور بھائیوں کے نام بلکل میرے بابا میرے بھائیوں تمہیں میرا خدا رکھے سلامت آمین میری دنیا میں تم سے ہی بہارے ہیں تمہارے دم سے ہی میری سبھی دنیایں روشن ہیں خدا پاک کی سب سے بڑی نعمت ہو میرے واسطے تم سب تمہارے بازوں کے دائرے میری پناہ گاہیں تمہارے نام کو وردے زباں کر لوں تو میں ہر خوف سے محفوظ ہوتی ہوں یہی احساس راتوں میں میری آنکھوں کو میٹھے خواب دیتا ہے تمہارے بن مجھے خوف آتا ہے کہ جیسے میں کسی جنگل میں بیٹھی ہوں ہر ایک وحشت ہر ایک تحشت مجھے خوابوں میں آ آ کر ڈراتی ہے یہاں تک کہ مجھ کو خود میرا سایا بھی ڈراتا ہے میں ڈر کر جاگ جاتی ہوں یہ گھبراہت یہ بیچینی پھر مجھے سونے نہیں دیتی میرے بابا میرے بھائیوں تمہارے دم سے ہی میری سبھی دنیا ایروشن ہے تمہیں میرا خدا ہمیشہ سلامت رکھیں آمین یہ میرے بابا اور بھائیوں کے لیے تھوڑ جتنی مجھے اپنے بابا اور بھائیوں سے محبت ہے جتنا وہ میل گئے ہیں میں تو یہ چھوٹا ساوج جس کو کہتے ہیں نا محبت کا اظہار ان کے لیے میں نے کتابیں نظم کی صورت انہیں پیش کیا تھا کلوف شاہ زندگی مشکل لگتی ہے آپ تو بہت باہمت ہے ماشی اللہ سے کچھ بتائیں کس بارے میں زندگی آسان کس کی ہے یہ تو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ زندگی کسی کے لیے امتحان کا ہے ہر انسان کسی نہ کسی امتحان میں مبتلا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ بس اپنے آپ کو دیکھتے ہیں دوسروں کو نہیں دیکھتے اگر دوسروں کو دیکھتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی دیکھیں اور اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے اور دوسروں کے پاس کیا نہیں ہے اگر دوسروں کے پاس بہت کچھ ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے یہ مشکلات یہ ساری problems ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہیں لیکن اگر خصوصی افراد کی حوالے سے میں بات کروں تو جو مشکلات ہمیں فیس کرنے پڑتی ہیں ضائع بات ہے ایک عام انسان وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ special person جو ہوتے ہیں ان کے لیے زندگی کتنی مشکل ہے ہم لوگ confused ہو جاتے ہیں ہم لوگ زندگی سے بہت جلدی کبرا جاتے ہیں ہم لوگ depression کا شکار رابطہ میرا خیال میں جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے مقی میں بہت مشکل ہوتا ہے اور جو گلفشہ ہے ماشاءاللہ بہت بہت ہمت ہے اور تعالیٰ ہر انسان کو کسی نہ کسی امتحان سے گزارتا ہے لیکن اس تاکہ امتحانوں سے گزرنے والے بہت 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 حوصلہ ہوتے ہیں اور میں ان کو special نہیں بلکہ خاص کہوں گی in the sense کہ وہ واقعی اللہ کی نظر میں بہت خاص ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی لوگوں کو امتحان میں ڈالتا ہے لیکن میرا جو بھی گلفشہ کے ساتھ تجربہ رہا میں نے اس حوالے سے یہی دیکھا کہ وہ بہت 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 حوصلہ بڑی انرجیٹک ہے وہ ہر فیلڈ میں جو ہے آنا چاہتی ہیں اور بڑے پوزیٹیف ٹھنکنگ کے ساتھ کام کرتی ہیں تو جو ہے یہ چیز جو ہے میرے خیال میں دوسرے لوگوں کو بڑا حوصلہ دیتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ آپ کے اندر کی جو روشنی ہوتی ہے اس کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا ٹھیک ہے اندھیرے آتے ہیں راہ میں آپ کو منزل تک پہنچنے کی بھی اچھ میں ہائل ہو جاتے ہیں لیکن اندھیرے لیکن جس میں فائٹنگ جو ہے پار ہو جس کی سٹرونگ ہو وہ ان سے لڑتا ہے وہ لڑ کے اپنا راستہ دھون نکالتا ہے اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے تو مجھے یہی سٹرینٹھ جو ہے وہ گلفشہ میں نظر آتی ہے تو امید ہے کہ جلدی یہ ہمارا دوبارہ سے ان سے رابطہ جو ہے وہ بہال ہوگا کیونکہ ٹیکنیکل چیزوں پہ کسی کو بھی خمان نہیں ہے وہ کسی وقت بھی ہیپن ہو سکتی ہے تو یہی وجہ ہے اور آج جو دسمبر کا یہ مہینہ جو چل رہا ہے سانے آئے جو آرمی پبلک ہے تو اسی حوالے سے بھی بہت ہی افسوسناک اور دل دکھا دینے والا یہ ہے جو کبھی بھول نہیں سکتے ہم جو بھی سنتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کے ذہن میں اور آنکھوں میں جو ہے اور دل میں جو ہے جیپ سی تکلیف کا حساس ہوتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو اسی طرح ظلم میں میں نے کیونکہ گلفشہ بھی بچوں کے لیے بہت کام کرتی ہیں اور ان حالات میں بھی لڑل لڑکے تو اسی وجہ سے جو ہے ان کو ہم نے انوائٹ کیا تاکہ تھوڑا سا ہم بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو ہے چاہ رہتے کہ ہمارا ایک ان کے ساتھ ردھم بنے یہاں پہ اور تھوڑا سا ہم جو ہے ان کے ساتھ یہ گانت کا جو ہے اظہار کر سکیں اس حوالے سے تو آپ کو لفشاں جو ہے وہ آئیں گی تو ہم ان کی زبانی سنیں گے کہ انہوں نے بچوں کی کہانیاں بھی لکھی ہیں وہ نوول بھی لکھتی ہیں اور بڑے حوصلے کے ساتھ سارے کام کرتی ہیں پروگرامز میں بھی جاتی ہیں ہم خود بھی منتظر ہیں ان کے جو راپتہ ٹوٹا ہے تو ہماری تین کوشش کر رہے اس کو بحال کرنے کی اچھی گفتگو جل رہی تھی ان کے ساتھ اور بڑے حساس موضوعات پر انہوں نے جو ہے شائری کی ہے تو امید ہے کہ ہم جل دوبارہ سے ان کو اپنے سٹوڈیو میں ویلکم کہیں گے اور ان کی زبانی مزید باتیں سنیں گے ایک مضمون بھی ہے انہوں نے ایک گانے جو ہے اس کی جو ہے مطلب شائری بھی ان کی بیس پہ ان کی شائری کی بیس پہ بھی ایک نغمہ جو ہے وہ ریکارڈ ہوا ہے تو ہم کوشش کریں گے اپنے پرگرام میں وہ نغمہ بھی جو ہے وہ پلے کر سکیں اس کو ساتھ آپ لکھتا کے سن سکیں تو آپ کو یہ بھی ان کی ایک اچھی چیز آپ کے سامنے آئے گی اور ان سب باتوں کا صرف مقصد یہی ہے کہ میں ان لوگوں کو دکھانا چاہتی ہیں لوگوں کو اپنے پرگرام کے ذریعے کہ دیکھیں کہ دیکھیں اگر لوگوں کا حوصلہ کہ اگر بلند ہو تو وہ پہاڑ پہ بھی چڑ سکتا ہے چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو تو گل افشا میں نے آپ کی کافی تعریف کر دی ہیں جھوٹی جھوٹی کی ہیں سچی سچی کی ہیں یہ تو آپ جو پرگرام دیکھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو ہے میں واقعی آپ کی آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے ہماری دوستی کو بھی کافی ٹائم مل گیا ہے اور میں آپ کو اس حوالے سے واقعی راجت احسین پیش کرتی ہوں تو آپ اپنا کوئی مضبون سنانا چاہ رہی تھی بلکل میں اپنی جو میری نئی کتاب آ رہی ہے روشن ستارے اب یہی والا سلسلہ ہماری باتوں کا چل رہا ہے تو پھر اچھے حوالے سے ہم لیکن میں اس سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے بچوں کے طرف جو ہے مجھے لگتا ہے تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے بچوں کے لئے لکھنا کیونکہ آپ کو ان کی بلکل مینٹل اس کے اپروچ کے حساب سے وہاں تک جانا پڑتا ہے اور یہ تھوڑا مشکل کام ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گی کیونکہ دسمبر چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ سانیہ جو جو ہوا تھا آرمی باب لکھا تو بچوں کے حوالے سے بلکل تو وہ میں اس حوالے سے بھی ہم نے اس پرگرام کو جو ہے وہ رکھی تاکہ بچوں کے ساتھ بھی ہم جو ہے اپنے ایک وہ رکھ سکے کہ ہم ان کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں ہر مقام پہ ہمارے بچے ہمارے چاہے وہ پاکستان سے ہوں چاہے وہ آسٹریلیا کے بچوں کہیں کہ بھی ہوں all over the world وہ سب ان سب سے ہم سب بہت محبت کرتے ہیں نا تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی اس کے بعد آپ کا مضمون سنوں گی کہ آپ نے بچوں کے عدب کا انتخاب کیوں کیا کس چیز نے اس طرف بچوں کا اس لیے ایک تو قدرتی طور پر آپ زبردستی کبھی بھی جو ایک عدیب ہوتا ہے نا جو حقیقی عدیب ہوتا ہے کبھی بھی زبردستی کچھ بھی نہیں کرتا وہ اس کے اندر سے ہر چیز جو ہوتی ہے نا وہ اس کے اندر سے اس کو جو نا وہ راہ ملتی ہے جس پہ وہ چلتا ہے تو مجھے بھی یہ تھا کہ مجھے بچوں کے عدب بچوں کے حوالے سے ان پر لکھنا مجھے اچھا لگتا تھا اور میں اس لیے بھی لکھنا چاہتی تھی اور لکھنا چاہتی ہوں اور انشاءاللہ لکھتی رہوں گی کہ بچے ہمارا سرمایا ہے ہم لوگ ہماری ہماری جو بچپن کی سنیوی کہانی ہے نا وہ آج بھی ہم لوگوں کے ذہنوں میں ہے چاہے اس وقت وہ ہمارے دادا جو تھے نانا دادا جو بھی ہمارے بزرگ رشتے تھے ہمارے وہ ہمیں باتیں سناتے ہوتے تھے نا کہانیوں کی صورت وہ ہمیں آج بھی یاد ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ کہانی ہیں یہ لفظ رائے گا نہیں جاتے ہیں اگر وہ دل سے کہیں جائیں اور دلوں تک پہنچ جائیں تو یہ شخصیت کے اوپر انسان کی ذات کے اوپر بہت اثر انداز ہوتے ہیں تو ہم بچوں کی کہانیوں لکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بچوں کے اندر کہیں نہ کہیں چھوٹی سے چھوٹی کوئی بات کوئی روشنی ہم اپنی طرف سے ان کی ذات میں بھر سکیں جس کی وجہ سے انہیں فائدہ پہنچے اور وہ معاشرے میں آگے روشنی ہیلانے کے کام آسکے اور اپنی ذات کے اندھیرے دور کرنے کے کام آسکے کیونکہ بچے ہمارا مستقبل ہیں ہمارا آنے والا کل وہی ہیں بلکل آج کی بچوں کے اوپر میں کہتے ہوں جتنا بھی کام کریں بلکہ سب عدیبوں سے کہنا چاہوں گی کہ جو بھی جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں سب کو اپنے اپنے طور پر ضرور کام کرنا چاہیے اور جو لوگ کر رہے ہیں اس کے اوپر کام بچوں کے حوالے سے انہیں بھی بہت زیادہ میں جس کو کہتی ہوں میں ان کے لئے دعائیں کرتی ہوں اور انہیں سہراتی ہوں انہیں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ بچوں کے حوالے سے کام کر رہے ہیں ہوں ہمارے پھول میکڈین کے ایڈیٹر صاحب شیر مرزا صاحب ہیں کہ وہ ہر سال ان کو پانچ سال معاشرہ سے ہو چکے ہیں کہ وہ بچوں کے عدد کے حوالے سے جو آنا وہ کانفرنس کرواتے ہیں اور یہ معاشرہ سے اس لیول پہ پہنچے کے انٹرنیشنل لیول پہ اس کے اب تذکرے ہوتے ہیں تو وہ اپنی محنت کے بلبوتر پہ انہوں نے ایک کاروان شروع کیا تھا وہ چلتے چلتے وہ معاشرہ سے ایک ایسا وہ کافلہ بن چکا ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس میں شامل ہیں وہ لکھ نہ لکھ بھی رہے ہیں اور ان کے ساتھ چل بھی رہے ہیں تو میں شویر مرزا صاحب کی بہت زیادہ اس بارے میں تعریف کرنا چاہوں گی کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے والے انسان ہیں اور وہ بہت کچھ کر رہے ہیں اور پھر وہ خود نہیں کر رہے وہ ساتھ پھر وہ ان کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں نا ان سے کروا بھی رہے ہیں تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ بچوں کے لیے نا ضرور کچھ نہ کچھ لکھیں اور اپنی طرف سے انہیں محبت کر رہے ہیں اور تحفے بھی دیتے رہتے ہیں تو یہ کہانے جو ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے یہ بھی ان کے لیے ایک تحفہ ہوتی ہیں تو ہم سب عدیبوں کو بھی چاہیے جو بڑے بڑوں کے لیے لکھتے ہیں کہ چھوٹوں کے لیے بھی یہ چھوٹے چھوٹے سے پیائب ہے تو پھر ضرور ان تک پہنچانے چاہیے میں آپ کی بات سے بالکل اگری کروں گی آپ نے واقعی بہت اچھی بات کی ہے اور اس پلیٹ فارم سے اور اس وقت جو آپ کا جو انٹرویو ہو رہا ہے اس حوالے سے میں اسی پلیٹ فارم سے ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی آپ سمیت جنہوں نے بچوں کی عدب کی طرف کلم اٹھایا اور اس کے لیے لکھ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک مشکل کام ہے بچوں کے لیے لکھنا لیکن اب بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو اس طرف آتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ کمرشل نہیں ہو پاتا لیکن جو بھی اس حوالے سے اس جدو جہد میں شامل ہیں وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں ہماری جو بچے ہیں جو گروت ہو رہی ہوتی ہے وہی آگے ہماری نئی نسل جو ہے اس کو وہ جا کے آگے بنتی ہے تو اس وقت جو چیزیں آپ بچوں کو پوزیٹیو چیزیں چھوٹی اٹھے کہانیوں کے صورت پہ اچھے اچھے جو ہے سبق پیغامات جو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں ان کے کانوں میں وہ رہ جاتا ہے وہ ان کی شخصیت کی بیلڈنگ جو ہے جو وہ بیلڈ ہو بریوتین کی شخصیت اس کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں بظاہر یہ بہت معمولی سی چیز ہے لیکن اگر اس کا thoroughly ہم جائزہ لیں تو بہت بڑی چیز ہے تو یہ واقعی میں بہت زیادہ ضروری ہے جاکہ ہم آنے والی نسلوں کو کل کے ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے ذریعے ہم اپنے کلچر کو اپنے رسم و رواج کو اچھائی برائی کو چھوٹ سچ کی تمیز کو چیزوں کو ہم ان کو جو ہے وہ کہانیوں کی صورت میں کیونکہ اگر ہم ایسے کسی کو بٹھا کے بتائیں گے کہ بیٹا جھوٹ بولو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے سچ بولنا چاہیے تو شاید تھوڑے در میں بچہ بور ہو جائے لیکن اگر ہم اسے کچھ characters کے ذریعے کوئی drama کی شکل میں مطلب کہانی جو ہے وہ ایک طرح سے وہ drama کی طرح ہم بناتے ہیں نا چھوٹے بچوں کی کہ یوں گیا یہ کیا اس نے یہ کیا تو وہ بچوں کے اگر سامنے ہم لے کے آتے ہیں تو مجھے یعنی ہے کہ ظاہر ہے بچوں کے ذہن پہ وہ بڑے positive مصبت اثرات مرتب کرتے ہیں تو واقعی میں آپ سب جو بھی اور بھی میری جو بہنیں اور بھائی لکھ رہے ہیں بچوں کے لیے ان کو جو ہے اپنے اس پرگرام کے ذریعے خراجت احسین پیش کرتی ہوں اور اب ہم آپ کے مضمون کی طرف چلتے ہیں گلف شاہ تو آپ اپنا مضمون پلیز ہمیں سنائیے بلکل آپ کا بہت شکریہ صدف کیا مجھے اتنا موقع دے رہی ہیں کہ میں اتنا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر یہ اتنا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ مجھے ایسے میں نے لکھا ہے اور یہ ایک ہر انسان سے سپیشل پرسن کے لیے نہیں ہے یہ ہر انسان کے لیے تو یہ میں چاہوں گی کہ جو بھی اس کو دل سے دو منٹ کے لیے ٹائم دیں اور اس کو دل سے سنیں کیونکہ اگر وہ دل پہ وہ کا دل پہ اثر ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہمارا لکھنے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے اگر آپ ایک صحت ماند انسان ہیں اور آپ کے پاس زندگی کے تمام تر جذبوں خواہشوں مانگوں اور ولولہ خیز انگیز سوچوں سے جوش و جنون سے سجا ہوا دل ہے دماغ ہے تو آئیے آج آپ میرے ساتھ زندگی کا صرف ایک گھنٹے کے لیے ایک تجربہ کیجئے آپ ایک ایسا تابوت بنوائیے جس میں بیٹھ کر آپ صرف اپنی حرکت کو گردن کو حرکت دے سکیں اور تابوت سے باہر کی دنیا کو آسانی سے دیکھ سکیں محسوس کر سکیں اور اس تابوت کو کسی بھی رنگبو سے سرجی ہوئی کسی محفل کے ایک کونے میں رکھوا کر کسی کو کہیں کہ باہر سے بند کر دے اور پھر اب سر نکال کے دنیا کو دیکھیں کہ اس دنیا میں ہنسی مزاق کہہ کے ہنسے مسکراتے ناچتے گاتے کھاتے پیتے لوگ اپنی مرضی سے سیڑھیاں چڑھتے اترتے ادھر ادھر آتے جاتے ہنسے بولتے سب لوگ اپنی اپنی مسی میں مس ہیں اور دنیا کے یہ نظارے اور آپ بے بستی دنیا کے یہ نظارے اپنے اس تابوت میں بیٹھے صرف دیکھ سکتے ہیں میں آپ اپنی جگہ سے ٹس سے مت نہیں ہو سکتے خواہش کے باوجود چاہ کر بھی آپ ان لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتے اپنے وجود کو اپنی مرضی سے حرکت نہیں دے سکتے کیسا محسوس ہوگا لیکن آپ کی جو قوت اللہ اللہ نے آپ کو قوت ہز دی ہوئی ہے وہ کسی بھی آم انسان سے زیادہ تیز ہے آپ کو ہر جذبے کا ہر فائش کا ہر ضرورت کا ہر چیز ایک دفعہ پھر ہمارا جو رابطہ ہے وہ گلپ شاہ سے ٹوٹ کیا ہے گلپ شاہ جو ہے فیصلہ بات سے اس وقت انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے اور پھڑا سا ان کی طرف سے جو ہے نیٹ پرابلم آ رہا ہے گنٹ نیٹ جو ہے وہ بار بار بنکتا ہو رہا ہے تو ہماری ٹیم ان سے رابطہ کر رہی ہے دوبارہ بڑا اچھا مصمون وہ جو ہے ایک حقیقت کو بیان کر رہی تھی ہماری زندگی اور بھی ایسے ہی ہے نا دنیا میں ہمارے کہہ کہہ رنگینیاں ہسی مزاق سب بہت رہا ہوتا ہے میں صرف آپ کو بھی آواز آ رہی ہے جی اب آنا شروع ہے آپ اپنا جاری رکھئے گا آپ بولیے گلپ شاہ ہم سن رہے ہیں آپ کو ان کی آواز پھر چلی گئی ہے گلپ شاہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے بہت اچھا مصمون وہ ہمیں سنا رہی تھی اور وہ بچوں کے حوالے سے ہی ہم زیادہ آج کے ہمارے پروگرام کا فوکس ہے تو وہ بھی ہمیں اسی طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ بتا رہی ہیں اور حقیقت یہی ہے ہمارے خانمین سے رابطہ دوبارہ بحال ہو رہا ہے کہ بچے جو ہیں ان کی جو ذہنی نشہ نمائے اس کے لیے جو ہے جہاں بہت ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں وہاں پہ ہمارا عدب جو ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے اس کی ایک اہمیت ہے جو کہ بہت کم ہو گیا ہے کیونکہ بچہ جو ہے وہ شروع میں آ گئی ہیں ویلکم بیک گلف شاہ آپ واپس آ گئی ہیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے گلف آپ مجھے سن پا رہی ہیں تو وہی آپ سے بتا رہی تھی کہ اب کیونکہ ہمارے پاس جو ہے کامپیڈیشن بہت ہو گیا ہے کتابوں سے دوستی ختم ہو گئی ہے بچپن میں جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں اس سے آپ کی وکیبلری بچوں کی بڑھتی ہیں جی تو آپ اپنا مضمون دوبارہ سے اگر سنانا شروع کریں تو کیونکہ وہ کچھ رابطہ ایک دم من خطا ہو گیا تھا اگر آپ اس کو دوبارہ سے پڑھ دیں کیونکہ بیچ میں اس میں جرٹ بھی بہت آئے نا تو وہ الفاظ کچھ آپ کے دوبارہ سے اگر پڑھ دیں آپ طرح تیزی میں تھوڑا فلو میں چلے ٹھیک ہے تیزی میں یا سلو میں فلو میں آہ تیزی میں مطلب نا تاکہ اگر ڈسکنیکٹ ہونے کا ہونا تو آپ کا مضمون پورا ہو جائے چلے ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ اپنی دوسری کتاب کا مطمون شیئر کرنا چاہوں گی میری یہ دوسری کتاب فرنز آف ایر اپ لیڈیس کے پیٹ فارم سے شائع ہو رہی ہے پہلی کتابی ان کے پیٹ فارم سے ہی پبلش ہوئی تھی اور اب بھی ادھر سے ہی ہو رہی ہے اور میں نے یہ کرونا کے دنوں میں بیٹھ کے اپنی دن رات محنت کر کے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جس میں میرے ارفان اللہ صاحب ہیں سنا اللہ صاحب ہیں میرے سر علیہ سید صاحب ہیں جن کے ساتھ ملکے میں نے یہ کتاب لکھی اور میں سب سے چاہوں گی آپ کو بھی ضرور پڑھئے گا خاص طور پر ان دنوں میں جب آپ تھوڑے سے اداس ہوں یا آپ کو زندگی اچھی نہ لگ رہی ہو یا پھر آپ کو اپنے رشتوں میں بے قدری محسوس ہو رہی ہو اپنا آپ کو کچھ غیر احم سا محسوس ہو رہا ہو تو میں چاہوں گی کہ آپ ان دنوں میں اس کتاب کو ضرور پڑھئے گا اور پھر مجھے اگر ہو سکے مجھ سے رابطہ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میں نے جو مشورہ دیا تھا وہ مجھے دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا کیونکہ ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں نا کبھی کبھی کسی کے فرمائش پر کسی کے کہنے پر بھی کچھ پڑھ لینا چاہیے تو میں آپ کے ساتھ اپنی یہ کتاب کا مضمون شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ایک صحت مند انسان ہیں اور آپ میں آپ جو جو جنون سے سجا ہوا آپ کے پاس ایک ذہن و دل ہے آپ زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ ایک بھرپور انسان ہیں تو آپ میرے ساتھ آج ایک گھنٹے کا ایک تجربہ کیجئے ایک ایسا تابوت بنوائیے جس میں بیٹھ کر آپ اپنی گردن کو صرف حرکت دے سکیں اور باہر کی دنیا کو دیکھ سکیں اور اس تابوت کو کسی محثل کے ایک کونے میں رکھوا کر کہیں کہ باہر سے بند کر دے اور پھر سر کو نکال کر دیکھیں کہ دنیا کیسے ہنسی مزاک ٹیکوں سے گونچ رہی ہے ہنسے مسکراتے ناٹے گاتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اپنی مرضی سے سیڑھیاں اترتے چڑھتے یہ صرف چیز ہے میں اس لیے لکھ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے نزدیک یہ ساری سے عام ہے کہ اپنی مرضی سے اٹھ کے کھڑے ہو جانا کتنی عام بات ہے آپ کے لیے لیکن میرے لیے یہ بات میری زندگی کا مسئل ہے اور زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں اپنی مرضی سے اٹھ کے کھڑی ہو سکوں آپ لوگوں کے لیے سیڑھیاں چڑھنا کتنی معمولی بات ہے لیکن میرے لیے زندگی کی بہت بڑی بہت بڑی خواہش اور عارض ہے کہ میں ایک سٹیپ میں چڑھ سکوں تو میں اس حوالے سے میں نے یہ والا مضمون لکھا اور اس حوالے سے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ تصور کر کے دیکھئے کہ خود پر محسوس کر کے دیکھئے کہ اگر آپ کو کسی اچھی طبوت میں بند کر دیا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ آپ صرف ان چیزوں کو محسوس کریں اور آپ بے بسی سے دنیا کے یہ نظارے دیکھ رہے ہو محسوس کر رہے ہو لیکن اپنی جگہ تحسے مت نہیں ہو سکتے خواہش کی باوجود چاہ کر بھی آپ ان لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتے اپنے وجود کو اپنی مرضی سے حرکت نہیں دے سکتے لیکن آپ کی قوتیں اس کسی بھی عام انسان سے زیادہ ہے آپ کو ہر جذبے ہر خواہش ہر ضرورت ہر چیز کا پورا پورا احساس ہے ادراک ہے شعور ہے تو آپ خود سوچیں اور سمجھیں اور محسوس کریں کہ آپ کے دل و دماغی کیا خیالت ہوگی جب آپ کو اپنی ہی جائز خواہشات کا گھلہ خود اپنے ہاتھوں سے گھونٹنا پڑے اپنے سسکتے بلگتے آہوں پغا کرتے ہوئے ارمانوں کو اپنی دم توڑتی آرزوں کو اپنی ہشرتوں کو پہرن پہنا کر زندگی کے خوابوں سے سجی اپنی آنکھوں کو آنسوں کا امرت پلانا پڑے تو آپ کی بے بسی کا کیا لیول ہوگا اور جب دکھی دل کے ساتھ آپ کو عمر بھر کے لیے اپنی معذوری کو قبول کرنا پڑے اور ساتھ ساتھ لوگوں کی باتوں کو ہنسلہ شکنیوں کو اور معاشقے کی نانساپیوں کو بھی برداشت کرنا پڑے تو آپ کی عذیتوں کا کیا مقام ہوگا اور کیا حد ہوگی دنیا میں سب کچھ موجود ہوگا سب کچھ موجود ہے لیکن آپ تنہائی کا دکھ جھیل رہے ہیں وہ ایک میرا شیر ہے کہ ایک زمانہ اگرچہ میرے ساتھ تھا ایک زمانہ اگرچہ میرے ساتھ تھا پھر بھی جیون سفر میں اکیلی تھی میں آپ سب تو یہ آپ سب تو اس چیز کا تجربہ کر رہے ہیں میرے کہنے پہ خود کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر ایسا ہو تو کیسا ہو صرف ایک گھنٹے کے لیے میں نے محسوس کرنے کے لیے کہا ہے لیکن وہ جو اپنے ہی جسموں کے قیدی ہیں سالوں سے قید و بند کی صحبتوں کو عذیتوں کو بے بچی سے جھیل رہے ہیں اور نہیں معلوم کہ کب تک جھیلتے رہیں گے وہ میرا کہتا ہے یہاں پہ کہ میں حل مسائل کا خودکشی ہوتا حل مسائل کا خودکشی ہوتا پھر تو میں کبکی کر چکی ہوتی حل مسائل کا خودکشی ہوتا پھر تو میں کبکی کر چکی ہوتی اب تلک جتنے غم ملے ہیں مجھے اب تلک جتنے غم ملے ہیں مجھے کم سے مرتی تو مر چکی ہوتی لیکن وہ یہ سب سہکر بھی زندہ ہیں حمد و ہونسلے کے استعارے بن کر زمین کے روشن ستارے بن کر مسائب کی رنج و غم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کے آسان ہو گئیں وہ نہ صرف خود شان سے جی رہے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی جینا سکھا رہے ہیں تو جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ معذور افراد مجھے میں ان کا نام تو نہیں لینا چاہوں گی کہ جن کی وجہ سے یہ کتاب لکھنے کا میرے اندر ایک جنون سوار ہوا تھا اور میں نے ایک رونا کے دنوں میں ہی میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ لکھی تو کسی کی بات نے مجھے بہت زیادہ تکلیف اور عذیت دی تھی کہ معذور شاید جو معذور بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ملتے ہیں اللہم استغفراللہ یہ بات کہی گئی ہے اور اس بات نے مجھے یہ کتاب لکھوائی ہے میں یہ کہنا چاہ رہی تھی میں آپ کو سوری انٹرپ کیا میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں ہم جب منزل کی طرف بڑھے ہوتے ہیں تو ہمیں راستے میں بہت ساری ہنڈرنس ملتی ہیں بہت ساری پرابلمز آتی ہیں لیکن ہم اپنی منزل کا راستہ نہیں چھوڑتے تو میں یہ بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ شاید وہ لوگ جن میں دھوڑا میں ان کو خاص کہوں گی خاص جو دل کے پاس ہوتے ہیں خاص لوگ وہ ہوتے ہیں جو دل کے پاس ہوتے ہیں تو شاید آسمان پہ تو اللہ نے ستارے بنا دیئے لیکن آپ لوگ کی شکل میں اللہ نے زمین کو بھی ستارے دیئے جن سے جو ہے آس پاس دیکھیں روشن ہوتا ہے ہر اللہ تعالیٰ کبھی بھی نانصاف نہیں ہوتا انسان کو جو ہے بے شک کہ اللہ کی طرف سے انسانوں پر جو ہے آپ کو پتا ہے نا کہ آسمائشیں آتی ہیں اور آپ کو تو میں بہت حوصلہ بھی دیئے رہی ہوں آپ کے ساتھ اور میں بڑا میرا دل آپ کی جو مصمون سننے کے بعد اور آپ کے شاعری کے بعد تھوڑا سا دکھی بھی ہو گیا لیکن میں یہ کہنا چاہا رہی ہوں کہ دیکھیں ہر جو بھی آزمائش ہوتی اس کا جو پھل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بہت اچھا ملتا ہے اور آپ لوگ تو زمین پہ چمکتے ہوئے وہ ستارے ہیں جو زمین پہ روشنی کے باعث ہیں کیونکہ آسمان پہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ستارے جو ہے نا چمکا دیئے لیکن زمین سونی سونی سی تھی خالی تھی تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے چھونا ہے تو وہ زمین کے روشن ستارے ہیں تو ہم کبھی بھی نیگٹیف نہیں سوچیں اس طرح کی شاعری کبھی مت کیجئے گا نیکس ٹائم میری بات کو اپنا یاد رکھئے گا اور یہ سوچیں گا کہ کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں آج دیکھیں آپ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دیں اس کے بس پہ آپ میل برن میں بیٹھی ہوئی ہے نا ہم آپ کا انٹرویو کر رہے ہیں تو یہ آپ کی دیکھیں اس میں آپ ہی کوئی سارا کریڈٹ جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اگر ایک چیز کی کمی ہوتی ہے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے اور وہ پھر کہیں سے دوسرے طریقے سے اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے تو ماشاءاللہ سے جو ہے آپ کی باتیں ایسی ہیں میں ایسی شاعری نہیں کر سکتی میں چاہوں بھی تو آپ اتنی حساس آپ کا گداس لہجہ ہے تو think positive اور ویسے بھی آپ بہت positive سوچتی ہیں مجھے پتا ہے اور میں نے زیادہ time لے لیا نارملی میں اپنے مہمانوں کو اتنا time دیتی ہوں لیکن آپ نے میرے دل کو جو ہے تھوڑی سی دیر کیلئے ہلا دیا تو میں صرف اس لیے آپ سے یہ چند الفاظ آپ کی پیش کر رہی ہوں خدمت میں اور آپ ان باتوں سے ہم بہار آتے ہیں ان چیزوں سے ہم نکلتے مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ معاشرے کا اہم ستون ہے خاتون کی حصے سے خواتین لڑکی کی حصے سے تو آپ کو اس حوالے سے کبھی کوئی problem ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے ہم اسب نفائیں لکھتی ہیں یا رائٹرز لکھتی ہیں خواتین تو وہ جائرے جاتی ہیں جنٹ سے بھی especially chairi میں تو بہت ہے تو آپ کو کبھی اس طرح کا problem پیش آتا ہے کہ میں خاتون ہوں تو مجھے problem پیش کرنی پڑ رہی ہے یاری صدب چی آپ کی ساری باتوں کا آپ کی ساری محبتوں کا میں دل سے شکریہ دا کرتی ہوں جزا کھلا اور جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے تو اس کے بارے میں میں یہ کہوں گی کہ میں آج تک جو ہے نا وہ گھر سے بائی نہیں نکلی میرا مردوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈریکلی بائی جا کے ملنا یا ان سے کام کے سلسلے میں بات کرنا نہیں ہوا کبھی بھی میرا جو بھی سارا سلسلہ چلتا ہے وہ نیٹ پہ چلتا ہے اور نیٹ پہ آپ یقین کیجئے تو مجھے اتنے اچھے لوگ ملے ہیں کہ مجھے کبھی بھی اس حوالے سے کبھی بھی مجھے جو نا وہ پریشان نہیں ہونا پڑا مجھے ہمیشہ ہنسلہ افضائی کرنے والے ہمیشہ آگے بڑھنے میں مدد دینے والے اور ہمیشہ جو نا وہ عزت کرنے والے مجھے لوگ ملے ہیں تو اس حوالے سے میں میرا تجربہ دوسروں سے مختلف ہے کہ مجھے اس حوالے سے نہیں کبھی بھی پریشان ہونا پڑا ہاں میں اپنی دوستوں کا سنتی ہوں پڑتی ہوں تو بس ان کے بارے میں میں کیا کیا سبتی ہوں لیکن اگر جاتی تو اپنے میری بات ہے تو مجھے آج تک جو ہے نا وہ ایسی پریشانیوں سے مجھے نہیں اللہ کا شکر ہے کہ گزرنا پڑا کہ مجھے کسی کی وجہ سے پریشان ہونا پڑے ٹھیک مجھے بہت ہمیشہ سے میں آپ کی اچھی سی کوئی شاعری سننا چاہوں گی تاکہ ہم دوسرے فیز میں آئیں اس فیز سے نکلیں جس کے لیے ہم تھوڑے در کے لیے اداس ہو گئے تھے تو کوئی اچھی سی شاعری سننا چاہوں گی شاعری شاعری میری ساری ایسی آپ سنیں گی نا ٹیشی ویپر رکھیں ایک اپنے ساتھ بہت رکھیں اس لیے میں نے آپ مزید کہا کہ میں نا مزید نہیں کروں گی میری دوستے بھی مجھے کہتی ہیں کہ یار تم نا کچھ اور لکھ سیاں کرو تو اب یہ نہیں کرنا آپ کیا سنا رہی ہیں ہمیں لگتا ہے گلفشاں کا رابطہ منتقہ ہو گیا ہے کافی دنوں سے میں ان کے ساتھ یہ جو ہمارا انٹرویو تھا پلان کر رہی تھی لیکن گلفشاں بہت زیادہ حمد نہیں کر پا رہی تھی لیکن میری خواہش تھی کہ ہم اپنے معاشرے میں جو ہم ہسنے والوں کے ساتھ تو سب ہستے ہیں لیکن اگر ہمارا کوئی ساتھی کوئی تکلیف میں ہے تو ہم ان کی بھی فیلنگز کو سامنے لائیں تو آج جو آپ نے گلفشاں کا مضمون سنا تو میں اس حوالے سے کہتا ہوں صرف گلفشاں کے لئے نہیں کیونکہ دیکھیں کسی کوئی بھی جو چیز ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اگر ہم بارختیار اتنے ہوں تو ہم سب اپنے لئے صرف اچھا اچھا کر لیں تو اگر کسی کے ساتھ کوئی کمی بیشی ہے ہمارے کسی ساتھی کے ساتھ ہمارے کلیکس کے ساتھ ہماری ایملی میں یا ہماری رشداروں میں وہ ایک جو شخص پہلے ہی زندگی کی تکلیفیں جھیل رہا ہے اور پھر اس کے بعد یہ سب سننے کے بعد اس کے لئے زندگی اور مشکل ہو جاتی ہے تو زندگی بہت چھوٹی سی ہے میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ زندگی کو آسان بنائیں اپنی لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی لوگوں کے لئے بھی ہمارے پر سے اتنا ٹائم کیوں ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں بات کریں ہم اچھی باتیں کریں اگر کریں بلکل کریں لیکن اچھی باتیں کریں ہم اس نہج پہ نہ لے کے جائیں کسی کو بھی اگر کسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمی ہے تو اس نہج کی طرف نہ لے کے جائیں کہ وہ حد تک ہو جائے اتنا تکلیف ایک تکلیف اس کو پہلے ہی ہے اور مزید تکلیفوں کی طرف بڑھ جائے تو مجھے یعنی کہ یہ رویہ مناسب نہیں لگتا تو آج کے دن اپنے پرگرام کو میں ان تمام لوگوں کے لئے میں سپیشل نہیں کہوں گی میں انہیں خاص کروں گی ان تمام خاص لوگ کے نام کرتی ہوں اور میرے خیال میں آپ رابطہ جو ہے وہ ہو نہیں پا رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ میں اجازت بھی طلب کرتی ہوں آپ لوگوں سے گلفشیاں کے ساتھ بہت اچھی بات چیتا ہی اگر اس دوران وہ آ گئی تو ان سے آخری میں جو ہے میغام ان کا لے لوں گی لیکن آج کا یہ پرگرام ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں میں ان تمام لوگوں کے لئے جو خاص لوگ ہیں جو ہمارے دل کے بہت قریب ہیں ہمارے لئے خاصے میں ان کو اسپیشل بلکل نہیں کہوں گی لیکن یہ کہ وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے تو ان کے لئے بھی اسپیز دیجئے ان کو یہ محسوس نہ ہونے دیجئے کیونکہ دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ آپ کے اختیار میں نہیں آپ کا اپنا ہونا بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو اگر اوپر والے نے جو ہے وہ آپ وہ آپ کے فیملی میں کسی کو بھی ایسی کسی مسئلے کا شکار نہیں بنایا لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ مسائل ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کی زندگی ان کے لئے ان کو زندگی کی طرف لے کے آنا چاہیے آسان بنانا چاہیے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس طرح سے نہیں لیکن پھر بھی زندگی سے جو ہے وہ مستفید ہو سکیں تو بڑی خوشیاں ان کو بھی مل سکیں تو میرے خیال میں میں اس پرگرام کو وائنڈ اپ کرتی ہوں کیونکہ فیصلہ بات سے ذرا رابطہ بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے لیکن میں دونوں چیزوں پر امید رکھتی ہوں کہ آج کے پرگرام سے بہت سارے حساس دلوں کو جھنجوڑا ہوگا اور ان کو بھی احساس ہوا ہوگا کہ وہ اگر اب نیکس ٹائم کوئی کسی کے لیے کوئی بات کرتے ہم کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے نہ بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 درستا نگز روی کاری لیشتر ایسابی اینجا ہے جوی ایسابی جوی اس کے لیشتر اشتر ایک شروع من کاری با برای interchange mناسب عادی برای خود اینجا قدر ہوگیو کاری برای شروع کاری برای برای شروع کمطابوس اس کے لیشتر ایسابی پراتی ارنوانا درستا فکرنگ آئی را را پراتی ایسابی خانطانس کاری کاری Asfact حالای شروع کردی موسیقی موسیقی موسیقی